اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ویورز نونزے کی کچن میں میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے شاہی دال کی ریسپی آج ہم بنائیں گے شاہی دال بہت ہی ایزی طریقے سے اور بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل سے ریسپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویورز اگر آپ کو میری ریسپی سپسند آتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے آئیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ویورز یہ میرے پاس ہے دو کپ ماش کی دال دال کو میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو کر پانی میں رکھ دیا تھا اب میں دال کو ایک پین میں ڈال دوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی ہسپے ضرورت پانی میں پانی اتنا ڈالوں گی کہ جس میں ڈال اچھے طریقے سے گل جائے اب اس میں جائے گا ون ٹی سپون نمک اور ہاپ ٹی سپون اس میں جائے گی ہلدی ہلدی ڈالنے سے دال بہت جلدی گل جاتی ہے اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب میں اس کو چولے پر چڑھا دوں گی پانی کو بوائل آ گیا ہے اب میں چولے کی فلیم کو لوگ کر دوں گی اور اس کو کور کر کے رکھ دوں گی جب تک دال اچھے طریقے سے گل جاتی ہے یہاں پر میرے پاس ہے 250 گرام بوائل چکن اور چار عدد ہیں اُبلے ہوئے انڈے چکن کو ہم اس طرح سے شرٹ کر لیں گے اور انڈوں کو ہم اس طرح سے کٹ لیں گے یہاں پر دال بھی کل گئی ہے ہم اس کو چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے کتنی زبردست ہی کل گئی ہے اب ہم اس کو چولے سے اتار لیں گے اب میں پین میں ڈال رہی ہوں ہسپے ضرورت کوکنگ آئل اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ٹو میڈیم سائز کے باری کٹے ہوئے پیاس اب ہم اس کو اچھے سے میکس کریں گے میں پیاسوں کو تب تک پھائے کروں گی جب تک پیاس کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے بلکل اس طرح سے پیاس کا کلر چینج ہو گیا ہے آپ میں اس میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ اور ون ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ اس کو اچھے سے میکس کریں گے اور مسالے کو اچھے سے بھون لیں گے ساتھ سا تھوڑا تھوڑا پانی شامل کر کے مسالہ بھونے پانی شامل کرنے سے مسالہ بہت اچھا سا بھونا جاتا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی باقی کے سپائسز نمک جائے گا ہسپے ضائع کا ٹو ٹیبل سپون جائے گا لال مرش کا پاودر ون ٹی سپون جائے گا ہلدی پاودر ون ٹیبل سپون جائے گا ہشت دھنیے کا پاودر اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا سابت زیرہ اب ان سب چیزوں کے ساتھ ہم مسالے کو ایک سے دو مین کے لیے پھر سے بھونیں گے تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور پھر سے مسالے کو بھونوں گی اب میں اس میں ڈال رہی ہوں چوپ کیے ہوئے ٹوٹر میں نے دو میڈیم سائز کے ٹوٹر لیے تھے اور ان کو میں نے چوپ کر لیا ہے اب مسالے کو ہم اچھے طریقے سے بھونیں گے تاکہ پیاز وغیرہ جو ہے اچھے طریقے سے میش ہو جائے دیکھئے ویورز مسالہ اچھے طریقے سے بھون گیا ہے اپنے اس میں ڈال دوں گی ابلی ہوئی ماش کی دال دیکھئے ہلدی ڈالنے سے دال کا کلر کتنا اچھا آ رہا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ یخنی ویورز جس پانی میں میں نے چکن بوائل کیا تھا وہی یخنی میں نے اس میں یوز کی ہے اب اس میں جائے کا وان ٹی سپون گرم مسالہ اس کو بھی اچھے سے مکس کریں گے اب میں اس میں ڈال دوں گی شرٹ کیا ہوا ابلہ ہوا چکن اور اس میں جائیں گے ابلے ہوئے انڈے انڈوں کو بھی ہم نے باریک کاٹ لیا تھا اور دو سے تین عدد باریک کٹی ہوئی سبز مرچیں اور باریک کٹا ہوا ادرگ اب ان سب چیزوں کو ہم دوبارہ سے اچھے سے مکس کریں گے یہ بہت مزے کی ڈال بنتی ہے آپ اسے ایک تفہہ ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے کور کر کے رب دوں گی تاکہ آئل ڈال کے اوپر آ جائے دیکھئے ویورز آئل ڈال کے اوپر آ گیا ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے تھوڑی سی ڈھیلی ہو گئی ہے اس کی گریوی بن گئی ہے آپ میں اس میں ڈال دوں گی باریک کٹا ہوا سبز دھنیا میرے دھنیا کا کلر تھوڑا سا چینج ہے کیونکہ میں نے دھنیا کو فریز کیا ہوا تھا اس لئے اس کا تھوڑا سا کلر ڈارک ہو گیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے شاہی ڈال ریڈی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے دیکھئے ویورز ہماری آج کی شاہی ڈال کی ڈش ریڈی ہے یہ بہت زبردست سی ریسیپی ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے سپیشل اس کے ساتھ آپ تندور کی روٹی بنائیے اور اس کو انجوائی کیجئے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی ویورز اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ باکس میں مجھے اچھے سے سے کومنٹس دے کر بتائیے کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی نونزے کے کچن میں میں نیکس ٹائم آپ کے لیے ایک اور اچھی سی ریسیپی لے کر آؤں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی